تو دوستو ابھی ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہے اس جو جو ہے جلسے کے حوالے سے بات کر دے اسلام علیکم والیکم اسلام جی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جلسے سے پہلے جلسے کی جھلک آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ کل جو کراچی میں ہمارا ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ کراچی کی تاریخ کا نہیں آپ نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ہمارے ادم اعتماد کی تحریک تو وہ دو سو تین سو لوگ لے کر آئے تھے لیکن یہ بائیس کروڑ عوام آج خان صاحب کے ساتھ ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو بیرونی سازش کے نتیجے میں جنم ہونے والی ہماری پی ڈی ایم ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بلاول آف عزل الرحمان کا نظریہ ملتا ہے یا جو کل تک پیٹ پار دینے کی باتیں کر رہے تھے جو کرپٹ پارٹیز ہیں آج اپنے مفاد کے لیے ایک ہو گئی ہیں تو ایٹ ڈیزن مین وہ آپ دیکھئے گا تین مہینے میں اگر یہ لوگ کا کولیشن نہیں رہے گا آپ دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ خان صاحب ہماری دو تہائی اکثریت سے واپس آئیں گے ضرور آئیں گے ہمارے دیکھنے والے کو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ اتنے لوگ جوش و خروش سے آئے اس کے حوالے سے کیا کہنا چھاؤں اتنے لوگ جوش و خروش سے آئے جلسے میں جلسہ تو کل ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چھاؤں بلکل یہ ہمارے خان صاحب کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ آئیں کراچی آپ کو ایک ورم ویلکم دینے کے لیے بیتاب ہے اور کراچی نے اپنا یہ ووٹ دے دیا ہے کہ بھئی ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ابھی دیکھ سکتے کہ جلسہ تو کل ہے لیکن پورا کراچی یہ لوگ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ فیملیز بچے خان کے لیے نکلے پاکستان کے لیے نکلے جو ہمارا پیارا پاکستان 1947 میں ہم نے چھینہ تھا واپس وہ سینہ ایچ پہ آکے کھڑا ہو گیا کل ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورا کراچی اور پاکستان کے بہت کونوں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تو کل ہم مل کے ان چوروں لٹیروں کی خلاف آواز اٹھائیں گے اور ان کو واپس اپنے گھر پہنچا کے آئیں گے اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی بتائیں کیا پیغام دینا چاہو گے آپ اپنی طرف سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے بھائیوں بہنوں اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب اپنا شعور بیدار کریں ہم لوگ جاگیں اور اس کرپ نظام کے خاطر جو ہے اس کے خلاف اور امریکہ کے جو یار ہیں وہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھئی غددار ہیں تو وہ واقعی غددار ہیں ان غدداروں سے ہمیں اپنی طاقت چھیننی ہے ہمیں ہمارا حق چھیننا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تو آئے کل یہاں پر ہمارا ساتھ دیں خان کا ساتھ دیں پاکستان کا ساتھ دیں اگر ہمارے جو امران خان کے لیے اگر امران خان کہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے روڈوں پہ نکل جائے تو کیا آپ لوگ آزر ہو نکل جائیں کیا بھائی پچھلے دنوں ملینیم مول پہ آپ نے دیکھا ہم کیا پورے کا پورا کراچی وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق نہیں یہ سارے والنٹیئرز ان میں سے کسی کو پیسہ نہیں ملا کیمے والے نان نہیں ملے نادیگ ملیے یہ سب خوشی سے پاکستان کے لیے یہاں پہ آئے تو ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں روڈوں پہ بہت بہت